کچھ اور بات ہے اور مریم نواز کے شہر کا سوال کس نے اٹھایا ہے آج کی اہم خبر حکومت جانے والی ہے کنفرم ہو گیا آپ کتابی کس کے پاس ہے اور عمران خان نے مافی کا اعلان کر دیا دھول بجنا شروع ہو گئے اور پھر مریم نواز کے شہر پر ایک بڑا سوال آیا ہے کس نے کیا ہے یہ سوال تہل کا انگیز کہانیاں اور تہل کا انگیز ریپورس آپ نے پرگرام کا باقاعد آگاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے ہر کہانی دوسری کہانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سندھ کے اندر ایک خوابوں کا بادشاہ کہلاتا ہے جس کے متعلق مشہور یہ ہے کہ وہ جب خواب دیکھتا ہے تو نہ جانے کیوں اس کی تعبیر ہو ہی جاتی ہے لیکن یہ خوابوں کا شہنشاہ یا خوابوں کا بادشاہ جسے کہا جاتا ہے وہ کوئی ولی نہیں ہے وہ کوئی صوفی نہیں ہے وہ کوئی پیر نہیں ہے بلکہ ایک سیاستدان ہے اس خوابوں کو دیکھنے والا شخص نے ہمیشہ یہ بتایا کہ اب کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہونے والا ہے اس خوابوں کے شہنشاہ کو سندھ میں سائن منظور وسان کہا جاتا ہے سائن منظور وسان جب آتے ہیں وہ اپنے کچھ خواب بیان کرتے ہیں اور پھر ان خوابوں کی تعبیر پر بات چیت شروع ہو جاتی ہے آج یعنی کہ جب میں اب یہ پرگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں سات اگست کا دن ہے اور سات اگست کو انہوں نے فرمایا کہ یہ حکومت صرف دو ماہ میں چلی جائے گی دو ماہ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں عدلیہ اداروں سیاستدانوں کی محاذ آرائیاں اپنے عروش پر پہنچے گی سیاستدانوں کے اچھے دن ختم ہو جائیں گے سیاستدانوں کو لڑائیاں ختم کرنی چاہیے قومی اسیملی ختم ہو جائے گی اور عمران خان کو نیچے آنا پڑے گا میں آج آپ کو یہ خواب ہے ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ سائی منظور و سان پر الگ الگ بات کرتے ہیں منظور و سان صاحب کا اپنے ایک الگ کردار پر بات کرتے ہیں لیکن میں جو آپ کو تحلقہ امگز خبر دینا چاہتا ہوں وہ سننے کے قابل ہے یہ آوازیں خاص طور پر تین مہاں سے آ رہی تھی اور اب اس میں شدت اس لیے آ چکی ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر بقول کچھ لوگوں کے انقلاب برپا ہو چکا حسینہ واجد جا چکی اور اب عوام کی حکومت ہوگی وہ کہا تھا نا فیض احمد فیض نے کہ اب ہر طرف گونجے گا ان الحق کا نعرہ تو کیا کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے کہ جب ہم مردود حرم مسنت پر بٹھائے جائیں گے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے تو وہاں پر یہی نوید دی جاری ہے کہ جناب اب یہاں پر بھی انقلاب برپا ہونے والا ہے در حقیقت ان کہانیوں میں انہی افواہوں کا سلسلہ جہاں پر سائم منظور و سانس ہے وہیں پر ایک یہ سلسلہ شدو ہوا ایک بہت معروف صحافی ہے جنہیں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا جو کہتے ہیں یہ تو کھلا تازاد ہے دیکھا ہوگا نا آپ نے سوہل وڑائیت صاحب سوہل وڑائیت صاحب کے اس اپنے انداز کے علاوہ وہ ایک بڑے معروف صحافی اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاکستان بھی اس پارٹی مسلم لیگ نون اور کچھ حد تک اسٹابلشمنٹ میں بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں انہوں نے ایک کولم لکھا اور اس کولم میں انہوں نے لکھا کہ اب ایک عبوری حکومت کی تشکیل ہو جانی چاہیے جس کے بعد لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پاکستان کی طاقتور اسٹابلشمنٹ یا پھر دیگر حلقوں کی طرف سے یہ ایک اشارہ کہا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ عبوری حکومت کا انکر دی جائے آگست یعنی کہ کل چھ مہینے بھی نہیں گزریں مگر ابھی سے عبوری حکومت اور حکومت کے جانے کی باقی جا رہی ہے ہمارے آہیں مزاج رائے آپ کو علم میں ہوگا کہ جس زمانے میں پاکستان دسپارٹی کی حکومت دو ہزار آٹھ میں تشکیل ہوئی تو پاکستان کے کچھ مایناس ٹی وی اینکر جب ٹی وی شوز کرتے تھے تو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ جب رات دس بجے کے بعد ان کا ٹی وی شو ختم ہوگا تو پاکستان دسپارٹی کی حکومت چلی گئی ہوگی اسی طریقے سے نواز شریف کے متعلق تھا اسی طریقے سے عمران خان کے متعلق تھا اور اسی طریقے سے آج بھی کہا جاتا ہے تو در حقیقت سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ کہ پاکستان کے کیا مہازارائیاں پارلیمنٹ ادلیہ اسٹابلشمنٹ کے درمیان مہازارائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب یہ نتیجہ اکس کر لیا جائے کہ حکومت بس اب گئی اب گئی اب گئی اب گئی پاکستان جس طریقے سے بنگلہ دیش کی تاریخ ہے سو سالوں کی اور وہاں پر ہمیشہ اس طریقے سے عوامی انقلابات کو نام دیا گیا اور پھر وہی چہرے اپنے نام اور تاریخ بدل کر دوبارہ دھرائے جاتے رہے مگر پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی عوامی انقلابات کی مثال نہیں ملتی ہے پاکستان نے ہمیشہ یہ ملتا ہے کہ جب کبھی بھی سیاستدانوں عدلیہ اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان تصادم کی کیفیت پیدا ہوئی تو جس طرف دو پلڑے دو لوگوں نے اپنا وزن رکھ دیا وہ پلڑا بھاری ہوا اور ایک ہمیشہ سے الگ ہو گیا تاریخ کو اٹھا کر دیکھئے تو یہ دیکھا گیا کہ اسٹابلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ہمیشہ ایک ساتھ رہا اور اس کے بعد پاکستان کے سیاستدانوں کو حکومت جانی پڑی مگر اس وقت صورتحال انتہائی مختلف ہے اگر یہ بات کہی جائے کہ پاکستان کے بیشتر سیاستدان اس وقت اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہے اور اسٹابلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اور ایک نظام حکومت یہاں پر قائم ہے اور عدلیہ علیہ آیا ہوئی ہے تو شاید یہ ممکن ہو لیکن ایسی صورتحال بھی نظر نہیں آری کیونکہ عدلیہ کے اندر بھی واضح طور پر تفریق نظر آتی ہے یہ خواب جتنے بھی دیکھے جا رہے ہیں یہ خبریں جتنی بھی آ رہی ہیں تاحال اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس حوالے سے جب ہم زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی تو میرا نہیں خیال کہ فوری طور پر کوئی حکومت جا رہی ہے یا جانے والی ہے اور اس کے بعد یہاں پر کوئی چین کی بانسوریاں بجائی جائے گی یہاں پر لوگوں کے معاشی حالات انتہائی اچھے ہو جائیں گے یہاں پر ترقی ایسا لگے گا کہ آسمانوں کو چھو رہی ہے یہاں پر ڈالر کی قدر میں کمی آ جائے گی یہاں پر پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں کم ہو جائے گی یہاں پر افرات زر کم ہو جائے گا لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا یہاں پر ہر شخص کی آمدن میں اضافہ ہو جائے گا یہ تمام آشاریے یا اشارے اس طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں پہلی خبر یہ تو اس خواب کو خواب ہی سمجھ جائے دوسری ایک بڑی خبر آئی اور وہ خبر یہ آئی کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر خصوصی طور پر یہ خبر چلنا شروع ہو گئی کہ عمران خان نے معافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے پھر کچھ دیر گزری تم ٹی وی چینلز نے یہ خبر لگانا شروع کی کہ عمران خان نے مشروط معافی مانگنے کا اعلان کیا ہے یہ جو لفظ مشروط ہے یہی وہ معنی ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہی لفظ معافی ہے جسے مانگنے کی ضرورت ہے آئیے پہلے میں آپ کو پورا واقعہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ در حقیقت اس میں سچائی کتنی ہے سب سے پہلے آج ایک ریفرنس کی سماعت تیورو ریفرنس تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ریفرنس تھا جس میں عمران خان اور ان کی بیگم مشراویوی کے ساتھ ساتھ ملک ریاض وغیرہ بھی ملزم ٹھہرائے گئے اس ریفرنس کی جب سماعت تھی اور اڈیالا جیل میں ہو رہی تھی صحافیوں اور ان کے درمیان قریباً کوئی دس سے بارہ فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے وہ فاصلے سے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں صحافیوں نے وہاں سوال پوچھا کہ اس وقت جو ڈی جی آئی ایس پی آئر کے پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں کہا گیا ہے کہ وہی بیانی ہے اور معافی مانگی جائے تو عمران خان نے کہا کہ پہلے معافی مجھ سے مانگی جائے کہ مجھ سے رینجلز نے کیا سلوک بڑھتا تھا اور اس کے بعد مجھے کس طریقے سے گرفتار کیا گیا اور پھر پہلے اس پر معافی مانگی جائے اور کس طرح ہمارے کارکونوں کو پکڑا گیا جب اس پر معافی مانگی جائے گی تو پھر میں معافی مانگنے کا سوچوں گا اور پھر میں یہ کہوں گا کہ معافی مانگی جائے یا نہ مانگی جائے اور اس سے پہلے بھی مجھے سی سی ٹی وی فٹیجز دکھائے جائے اور وہ سی سی ٹی وی فٹیجز میں اگر میرے لوگ شامل ہوں گے تو پھر بات ہوگی تو وہاں کچھ صحافیوں نے پوچھا کہ ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں آپ کے لوگ وہاں پر بخائدہ حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی اگر پہلے مجھے سی سی ٹی وی فٹیج دکھائی جائے اس کے بعد میرے جو بھی لوگ شامل ہوں گے انہیں خود میں کٹھہرے تک لے کر آوں گا اور پھر بات ہوگی نکتے دو ہیں کچھ ٹی وی چینلز نے یہ خبر چلائی کہ عمران خان نے معافی مانگنے کا کہہ دیا اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان کی بہن ہے وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پہلے ان کو سی سی ٹی وی فٹیج دی جائے ان کے لوگوں کو ریاہ کیا جائے اور ان سے معافی مانگی جائے اس کے بعد پھر وہ معافی مانگیں گے پہلے تو عمران خان معافی مانگنے کے لئے تیار نہیں تھے ہم اس لفظ مشروط کو آگے پیچھے کر دیجئے یعنی شرطیہ معافی کو ایک طرف کر دیجئے تو یہ بات تو واضح ہو چکی کہ وہ عمران خان کے جو پہلے اپنے جرم سے ہی انکار کر رہے تھے اب پہلے مرحلے میں انہوں نے جرم کا اقرار کرنا شروع کیا کہ جناب ہاں اس وقت دو مئی کے جو واقعات ہوئے اس میں کینٹ کے علاقوں میں کور کمنڈر ہاؤس میں جی ایش کیو کے باہر جو مظاہرے تھے وہ مظاہرے کروانے کا میں نے ہی کہا تھا لیکن میں نے پر امن مظاہروں کو کہا تھا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا اور وہ اب مشروط معافی کی طرف آنا شروع ہو گئے ہاں بھئی اگر پہلی شرط یہ قبول کر دی جائے تو میں معافی مانگنے کی طرف جانے کے لئے تیار ہوں یہ کیا اشارے ہیں کیا واقعی میں عمران خان معافی کی طرف آہستہ 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 ہر طرح عمران خان کا ایک مزاج رائے اور وہ مزاج یہ رائے کہ عمران خان جو کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے وہ ماحول بناتے ہیں اب کے علمے ہوگا وہ پہلے اپنے یوچیوبرز کے ذریعے ٹوٹر اکاؤنٹس کے ذریعے ماحول بناتے تھے اور ماحول بنانے کے بعد وہ پھر یہ بات کرتے تھے کہ جناب اب میں یہ کام کر رہا ہوں تو لوگ کرتے تھے ہاں ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے عمران خان کے بیانات اگر سیریز کو دیکھا جائے تو پہلے ان کا یہ اقرار کرنا کہ ہاں میری مرضی سے وہاں پر مظاہرے ہوئے تھے پھر دوسرے مرحلے میں یہ اقرار کرنا کہ ہاں میں مشروط مافی کی طرف جا رہا ہوں تو کیا وہ آئی ایس پی آئی کی اس شرط کو کہ پہلے اس کی مافی مانگی جائے اس کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس جانے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ لگے گا کہ کیا وہ اگلے دنوں مافی مانگی اور اس کے بعد اور اس کے بعد کیا عمران خان کا سمجھوتا ہو جائے گا اور پھر سائی منظور وسان ہو یا سحل وڑائچ ہو ان کے خوابوں کی تعبیر ہو جائے گی کہ موجودہ حکومت چلی جائے گی اور اس حکومت کے جانے کے بعد عمران خان کا دور شروع ہو جائے گا کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے کہ اس کے بعد شباز شریف کو نواز شریف کو ملک چھوڑنا پڑے گا ہاں یہ خبر بھی آئی پچھلے دنوں کہ نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم کچھ دنوں کے لئے جا رہے ہیں وہ ایک الگ بیس ہے لیکن نکتہ کیا ہے کیا یہ تمام وہ اشارے ہی بات کر رہے ہیں جس کی بات میں نے پہلی خبر میں آپ سے کہی کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تحال اس وقت جو بہت سارے لوگ یہ باتیں چلا رہے ہیں کہ جناب کوئی مذاکرات ہوئے ہیں کوئی مذاکرات ہونے والے ہیں کسی نے یہ خبر چلائی کہ تین بہینے پہلے مذاکرات کا عمل مکمل ہو چکا تھا اور اس وقت جو بڑے اہم کے دارے شیر افزر مروت صاحب نے بیان دے دیا تھا کہ سعودی حکومت بھی اس ریجیم چینج میں ملوث تھی اور اس کے بعد عمران خان نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا تھا تو کسی صاحب نے یہ اظہار کیا کہ جناب اس میں ملک اس میں سعودی بڑے آلہ سفیر بھی اس میں آلہ لوگ بھی اس میں شامل دے کسی نے خبر اس طرح سے بھی چلا ہی سوشل میڈیا پر کہ جو یہ مذاکرات کروا رہے تھے وہ بیک ہو گئے دیکھیں صورتحال اس وقت ایسی نہیں ہے اور اس وقت عمران خان کو وہ سپورٹ یا وہ چیزیں موجود نہیں ہیں کہ جو پہلے موجود تھی یا پہلے ان کے لیے کہی جا رہی تھی اب وہ چیزیں موجود نہیں ہیں اب جو کہا جاتا ہے کہ جناب فوری طور پر اسے مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ کامیاب ہو جائیں گے تحال حکومت کی کارکردگی جیسی بھی ہو لیکن حکومت اور اس وقت پاکستان کی مقتدرہ قوتیں ہو پاکستان کی اشراط کیا ہو اس بات پر قائم ہے کہ تحال عمران خان کے لیے وہ راستے نہیں ہیں عمران خان سیاسی طور پر انہوں نے تمام دباؤ ڈال کر دیکھ لیا اب وہ معافی کی طرف ایسا ایسا قدم گڑھاتے ہوئے بڑھ لیں لیکن لگ نہیں رہا کہ جناب وہ ان کی معافی کو اس طریقے سے قبولیت ملے گی مقبولیت اپنی جگہ پر لیکن اس فیصلے کو قبولیت ملتی ہوئی نظر تاحال نظر نہیں آ رہی ہے ہاں اگلے چند دنوں کے اندر چند مہا کے اندر اگر اس میں بہت بڑی تبدیل یا رنوما ہو جائے تو وہ ایک الگ بیسے لیکن فرحال یہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تیسری بڑی خبر تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن میں ایک سمات ہوئی اور وہ سمات یہ تھی کہ تحین الیکشن کمیشن کے حوالے سے جس میں ملزم فوات چودری اور عمران خان یعنی کے باری تحریک انصاف بھی اس میں ملزم قرار پائے ہوئے ہیں وہاں پر بڑی اہم باتیں ہوئیں اور اس میں جو جس صاحب تھے جو وہاں پر اس وقت خاص اور پھر جو الیکشن کمیشن کو اس وقت دیکھ رہے تھے انہوں نے جو باتیں کہی اس پر فوات چودری صاحب نے کہا جناب میں معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں لیکن ہم نے جو باتیں کہیے اس کے بمقابلے میں آپ کیپٹن سفدر کی باتیں اگر دیکھیں تو وہ بڑی وہ اس سے زیادہ اہم ہے کیپٹن سفدر صاحب مریم نواز صاحبہ کے شہر ہیں اور ان کے بچوں کے والد ہیں لیکن کیپٹن سفدر صاحب کا اس وقت نہ وفا کی حکومت میں نہ صوبائی حکومت کے اندر کوئی بھی عہدہ موجود نہیں ہے گلشتہ دنوں مانسیرہ کے اندر انہوں نے خطاب کیا تھا اور اس خطاب کے اندر انہوں نے الیکشن پر اور الیکشن کمیشن پر کافی سوالات اٹھائے تھے اور انہی سوالات کا اظہار آج فواد چودری نے یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہہتا کہ آپ کیپٹن سفدر پر توہین ادالت کا توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس دیں لیکن وہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے مقابلے میں ہم نے کوئی بھی بات نہیں کہی ہے دور حکومت اس وقت پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ کا ہے لیکن ہر صورت نے کیپٹن سفدر صاحب کو مریم نواز صاحبہ نے اور شباہ شریف نے اپنے آپ سے دور رکھا ہوا ہے اس کی وجہ ہی ان کے وہ بیانات ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی شہ سرخیوں میں رہتے ہیں یا وہ کہہ دیتے ہیں اب وہ خود سے کہہ دیتے ہیں یا پھر کہلوائے جاتے ہیں بہرحال لیکن انہیں اپنی سیاست سے دور رکھا ہوا ہے ابھی تک کے لئے اتنی اہم خبریں مزید خبریں ہم آپ کے خدمت میں دوبارہ پیش کریں گے اجارت دیجئے گا اللہ ہنے کے پان